اید پر لگی ہوئی فلموں کے باکس آفیس نمبر سے سب سے پہلے بتاتا چلوں اید پر جو دو میجر فلمز تھی وہ پاکستانی فلمز تھی پہلی چھلاوہ جس میں میوی شہیات اور اسفر رحمان تھے اور اس کے ساتھ دوسری فلم تھی رانگ نمبر ٹون جس میں نیلم منیر اور سمی خان تھے دونوں فلمیں وینز ڈے یعنی بودھ کے دن اوپن ہوئی کیونکہ اید اس پر وینز ڈے کو پڑھ رہی تھی تین دن اید کی چھوٹی ہوتی ہے وینز ڈے تھا جو فرائی ڈے اس کے ساتھ سچ ڈے سنڈے کا ویکنڈ آ گیا سو یہ ایک پانچ دن کا لمبا ویکنڈ بن گیا جو ایک ہولیڈے ویکنڈ تھا جس کا فائدہ اٹھایا ان دونوں موویز نے اب جو اید کا تھوڑا سا باکس آفیس ہوتا ہے اس پر میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں اید کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس دن اتنا بڑا نمبر سامنے نہیں آتا ایک تازہ درش نہیں بنتا کیونکہ اید کی کچھ اپنی فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں لوگ اس میں بیزی ہوتے ہیں اپنے جاننے والوں سے ملانے میں اید کا جو ڈے ٹو ہوتا ہے وہ سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے باکس آف اس پر سنما گروہ کے لیے سب سے بڑی پک اید کے دوسرے دن میں نظر آتی ہے سب سے بڑا نمبر اید کے دوسرے دن میں نظر آتا ہے جو اید کا دوسرہ نمبر تھا وہی مینٹین ہوتا ہے اید کے تیسری دن سیچیڈے سنڈے جو ہے اس کے بعد جو یہ سینیریو ایسا بن گیا تھا کہ اس میں فورت اور فیب ڈے سیچیڈے سنڈے بن گئے تو وہ بہت ہی فیوریبل سیچیشن بن گئی دونوں فلموں کے لیے اب ان دونوں فلموں نے جیسے کہ میں نے ایک پہلے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ فرسٹ فائیو ڈیز کے اندر پڑھئی زبردیس بزنس کے دس کلور کے مارک کو ہٹ کیا کروز کریں اب اس کے بعد ہے ویڈیز اتنے بڑے بزنس کے بعد جو ویڈیز پہ آپ آتے ہیں اور وہ ورکنگ ڈے ہوں اتنی زیادہ گرمی ہو ورلڈ کپ چل رہا ہو تو ایک بڑا ہٹ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کافی ہٹ کریں گے نمبرز کو یہ ورلڈ کپ گرمی اور یہ ساری چیزیں اور وہی ہوا منڈے ٹو تھسڈے کافی فال نظر آئی ان دونوں فلموں کے بیچ میں دونوں فلموں کا بزنس گریجولی گرا لیکن پھر بھی کیونکہ عید کے پہلے پانچ دنوں میں اتنا بڑا بزنس ہو گیا تھا کہ جو نو دن کا لمبا ویک تھا اس کا بزنس سے بہت اچھا رہا ہے لیڈ کیا ہے رانگ نمبر ٹو نے لیکن بہت ہی سلم مارجن کے ساتھ رانگ نمبر ٹو نے تقریباً تھلٹین کروڑ سے تھوڑا سا زیادہ کا بزنس کیا اور وہ رہی ہے اس عید کی لیڈنگ فلم ساتھ ہی چھلاوہ نے بھی تقریباً تھلٹین کروڑ جتنا ہی بزنس کیا چار پانچ لاکھ نیچے رہی ہے اور وہ رہی ہے سیکنڈ نمبر پہ دونوں فلموں مارجن بہت کم ہے لیکن کیونکہ ویک ڈیس جو تھے اس کے پر رانگ نمبر ٹو نے ایک ویزیبل لیڈ دکھائی ہے چھلاوہ پر کیونکہ جو عید کے پانچ دن تھے پانچ دنوں میں دونوں فلمیں ساتھ ساتھ تھی لیکن ویک ڈیس کے پر ڈیلی 10-10 لاکھ کی لیڈری رانگ نمبر کی چھلاوہ کے اوپر لیکن ابھی تک کیونکہ ایسٹی میٹس آئے ہیں جیسی ایکچولز آئیں گے اس کے ساتھ بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہماری ویب سائٹ کے اوپر لیکن ایسٹی میٹس میں ابھی یہ ریزرٹ سامنے آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے پر آگے فیوچر کیا ہے فیوچر یہ بہت اپورٹنٹ ہے کہ دونوں فلمیں کیونکہ 13 کروڑ تک پہنچ چکی ہیں اب آگے ان کے لیے بہت اپورٹنٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہولڈ دکھائیں کیونکہ اید جو ہوتی ہے اس کے پر ایک جو ٹوٹل بزنس ہوتا ہے بہت اوپر جاتا ہے میں اگر لازٹ یر اید الازہ کی بات کروں تو جو تین میجر فلمیں لگیں تھیں ان تینوں میجر فلم کا ٹوٹل بزنس 90 to 100 کروڑ سکھ جا تھا لیکن اگر آپ کی دونوں جو میجر فلمیں ہیں اگر ان کا ٹوٹل 50 کروڑ تک ملی جاتا تو یہ ایک ڈسپوائنٹنگ ریزلٹ ہوگا میرے نزدیک دونوں فلموں کے پاس چینس ہے اب اس کے بعد ایک بڑا ویک دکھائیں آگے اچھا بزنس کریں اور 25 کروڑ تک جائیں لیکن ویکڈیس کے فال نے تھوڑا درائیا ہے لیکن اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلا فیچر بہت اپورٹنٹ ہے آنے والے ویک میں یعنی کہ اس ویکنڈ پہ ایک بڑی پک دکھانی ہوگی دونوں فلموں کو پھر اس کے بعد اس سے اگلے ویکس میں بھی اچھی پرفارمنس دینی ہوگی لیکن ایک بہت بڑی ہرڈل آنے والی یہ کہ سنڈے کو ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ وہ ایک بہت بڑا ڈینٹ کرے گا ان دونوں فلموں کو جس پہ شاید ویکنڈ کو یعنی کہ جو سنڈے ہے اس دن ہمیں اتنا بڑا نمبر نظر نہ آئے لیکن فرائی ڈی سچڈے کو ایک بڑا نمبر دونوں فلموں کو دکھانا ہوگا اور ٹو میک شور کہ یہ اٹلیس ٹونٹی کروڑ کے فگر کو لائف ٹیم رن میں ضرور کروز کریں